اسلام علیکم فریش ایئر جس میں اوکسیجن کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے اور اس پائیریٹری ٹریک کے تھرو ٹریک کیا برونکائی سے ہوتے ہوئے الویولائی جو کہ لنگز کے اندر موجود ہوتی ہیں وہاں تک یہ اوکسیجن پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس اوکسیجن کو سیلز تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے تو الویولائی سے یہ اوکسیجن ان کے گرد گھومتے ہوئے بلٹ کے اندر چلی جاتی ہے اور اس طرح سیلز تک بھیج دی جاتی ہے دوسری طرف کاربن ڈائی اکسائٹ کی بات کی جائے جو کہ باڈی کا مین ویسٹ پروڈکٹ ہے وہ الویولائی میں بھیج دیا جاتا ہے اور اس اوکسیجن کے اوپوزٹ راستے سے اس کو موں کے ترو واپس باہر خارج کر دیا جاتا ہے اس چیز کے بارے میں ہم مکمل ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں جان چکے ہیں جس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں اور نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آج کا ہمارا مین فوکس اس بات پر ہے کہ کس طرح سموکنگ ہماری باڈی کو نقصان پہنچاتی ہے جب ہم سموکنگ کرتی ہیں تو سات سو سے زیادہ کیمیکلز اپنے لنگز میں بھیج رہے ہوتے ہیں یہ کیمیکلز ہمارے بلڈ میں انٹر ہو کر ساری باڈی کو نقصان دیتے ہیں مگر لنگز کو مکمل طور پر ڈیمیج کر دیتے ہیں سموکنگ کے سائیڈ افیکٹس سلولی آتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق پانچ میں سے ایک ٹیتھ اس سموکنگ کی وجہ سے ہوتی ہے یعنی رفلی ہر سال چار لاکھ اسی ہزار لوگ اس سموکنگ سے ہونے والی بیماریوں سے مرتے ہیں ڈبلیو ایچو کے مطابق دنیا میں ون پوائنٹ ٹری بلین ایکٹیو سموکر ابھی بھی موجود ہیں تو اب سمجھئے سموکنگ کے پیچھے کی سائنس کو جب ہم سگرٹ پیتے ہیں تو اس میں موجود ٹار براؤن ٹو بلیک کلر کا ایک ہارم فول کیمیکل ہے جو لنگز میں انٹر ہو رہا ہوتا ہے یہ سبسٹانس تھکی نیچر کا ہوتا ہے جو ایلویولائی اور برونکائی میں اٹیچ ہو کر انفلیمیشن کرتا ہے جس سے ایلویولائی کے وال بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اپنی الاسٹیسٹی کھو دیتی ہے اس کنڈیشن کو ایم فری سیما کہتے ہیں ایم فری سیما کی کنڈیشن میں کاربن ڈائیکسائیڈ اور آکسیجن کی ایکسچینج اچھے سے نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ سموکنگ کی وجہ سے برونکائی میں موجود سیلیا ڈیمیج ہوتے ہیں میوکرز یہاں پر اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس سے سموکر کی چیسٹ بھاری بھاری رہتی ہے اس کنڈیشن کو کرونک برونکائیٹس کہا جاتا ہے سموکرز میں یہ دونوں کنڈیشنز یعنی ایم فری سیما اور کرونک برونکائیٹس اکٹھے موجود ہوتی ہیں جس سے سی او پی ٹی یعنی کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیز کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ کے سائیکیٹریسٹ مائیکل رسل کے مطابق سب سے خطرناک چیز سگرٹ میں نیکوٹین ہے جو بلڈ میں انٹر ہو کر برین میں جاتی ہے اور خوشی کا احساس پیدا کرتی ہے ساتھ ہی ساتھ باقی سارے جسم کو تباہ کر دیتی ہے اگر میں کہوں کہ سموکنگ ڈینجریس ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ یہ ایک گھسی پٹی بات ہے جو کہ ہر سگرٹ کی ڈبی پر بھی لکھ دی جاتی ہے لیکن جس قدر اس کے نقصانات ہیں اس قدر ہی سب کچھ جانتے ہوئے اس کا بے تہاشا استعمال کر کے خود کو سگرٹ کے دھوے میں اڑا دیا جاتا ہے سموکنگ سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے آپ کا اپنا پوزیٹیو مائنڈ سیٹ آپ نے خود کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ اپنی فیملی کے لیے اس سگرٹ کے دھوے میں خود کو نہیں اڑائیں گے آپ نے اپنے دماغ کو یہ کہنا ہوگا کہ آپ ایک سموکر نہیں ہیں اور اس بات پر آپ نے ڈٹ جانا ہے اگر آپ سموکنگ کو چھوڑتے ہیں تو اس سے باڈی میں کچھ ہفتوں کا توفان آ جائے گا لیکن آگے کا راستہ صاف ہو جائے گا سگرٹ کا دھوہ کینسر کی وجہ بنتا ہے تو آخر کیسے؟ تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ انیس سو پچاس سے اب تک ریسرچر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس میں چالیس سے زیادہ کارسینوجینک ایجنٹ ہوتے ہیں جو لنگز کے ساتھ ساتھ بلڈ، گون میرو، ماؤت، لیرنگز، تھروٹ، ایسو فیگس، سٹمک، پینکریاز، کیڈنی، بلیڈر اور ایون یوٹرس کے اندر بھی کینسر کی وجہ بنتے ہیں حل مختصر یہی کہ سگرٹ میں موجود طبیقوں سے ساری کی ساری باڈی متاثر ہوتی ہے میں نے یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانی دی پہنچا دی اب آپ کی باری ہے کہ کس طرح آپ نے اپنا پوزیٹیو مائنسٹ کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بچانا ہے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور خود کو سگرٹ کے دھوے میں مت دھڑائیے اللہ حافظ ملتے ہیں